بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ سب دوست خیر و خرید سے ہوں گے آج کی وجہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں لیکزز جیس تھری ہنڈرڈ اس گاڑی میں ایک مسئلہ آ رہا ہے چیک انجن لائٹ ہون ہے اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کسیس کا فالٹ آ رہا ہے چلتے ہیں اپنے سسٹم پہ جی تو فرنس جہاں سے ہم اپنا برینڈ سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ تو فرنس جس کو ہم نارتھ امیرکا میں بھی چیک کر سکتے ہیں اور جپان میں بھی چیک کر سکتے ہیں نارتھ امیرکا تو ابھی وہ سسٹم پوچھ رہا ہے ہمارا جی ایس تھری انڈرڈ ہے یا تھری فیفٹی ہے تو مارا جی ایس تھینڈرڈ تو ادھر ادھر سے ہم اکی کر دیں گے تو اگر ہم ہیلتھ رپورٹ اس کو کریں گے تو یہ پوری گاڑی ڈائیگنوز کرے گا تو ابھی ہم اپنے سسٹم سیلیکشن میں چلتے ہیں پاور ٹرین میں جائیں گے اور اسے ہم انجن کنٹرول موڈیول میں جائیں گے اوکے کر دیں گے در سے ریڈ فالٹ کورٹ کرتے ہیں جی تو ہمارا ریڈ فالٹ کورٹ کیا تو یہ ہمارا کوڈ آ رہا مارس ایر فلو سرکٹ لو پینڈنگ میں بھی ہے ٹھیک ہے کرنٹ میں بھی ہے اور ہسٹری میں بھی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم لائیو ڈائٹا میں اس کی ریڈنگ بھی چاہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ماں صرف سنسر کی وہ چل رہی ہے یا نہیں اور یہ کوڈ کیوں بنتا ہے وہ بھی آپ کو میں نیکس بتاتا ہوں کدھر سے بیک جائیں گے یہ ریڈ ڈائٹا سٹیم کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہم اپنی سیلیکٹ کریں گے اس کو یہ ماں سے فلو کو سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے انٹیک ایئر ٹھیک ہے اس کو ہم سیلیکٹ کر لیں گے اور ابھی یہ دیکھیں یہ بلکل سٹک ہے یہ جو گرام پر سیکنڈ لکھا ہوا نا یہ سٹک ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈگری فونن ہائٹ نائنٹی ون پر یہ بھی سٹک ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے یہ تو فرینڈز ابھی ہم نے سوچ کو ان کر لینا گاڑی بند کر دینا ٹھیک ہے اور یہ ماں سے فلو سنسر اس کا گریپ اتار لینا یہ دیکھیں اور ایک سب سے بڑی بات اگر ہمارا سرکٹ ہائی کا کوڈ آئے گا کوئی بھی گریپ کا چاہے یہ وی وی ٹی سنسر آئے یہ وی وی ٹی سنسر ہوتا ٹھیک ہے اگر ہم اس کا گریپ اتار دیں گے تو یہ سرکٹ ہائی کا کوڈ بن جے گا چاہے کیم سنسر کا ہو چاہے وی ٹک کا ہو چاہے ماس ایر فلو سنسر کا جب ہم اس کا گریپ اتار دیں گے اس طرح اتار دیں گے تو یہ سرکٹ ہائی کا کوڈ بن جے گا کیونکہ سنسر ویرنگ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور جو پانچ وولٹ ہوتا ہے جو ہمارا دو وولٹ ڈیڑھ وولٹ پر چل رہا ہوتا ہے وہ پانچ وولٹ پر سٹاک ہو جاتا ہے جب سٹاک ہو جائے گا تو وہ سرکٹ ہائی کا کوڈ بن جائے گا ٹھیک ہے سرکٹ لو کا کوڈ تب بنے گا جب ہمارا فیوز بلو ہو جائے گا یعنی فیوز ہمارا کٹ ہو جائے گا یعنی اس کو سنسر کو کرانٹ نہیں مل رہا تو سرکٹ لو کا بنے گا دو کوڈ ہوتے ہیں سرکٹ ہائی اور سرکٹ لو اور ہمارا بھی سرکٹ لو کا بن رہا ہے تو اب اس میں ہم بارہ وولٹ سب سے پہلے ہم اپنے چیک کریں گے ٹیسٹر لے رہا نا آپ نے اس طرح ٹھیک ہے میں ایک آسے کام بھی کر رہا ہوں ایک منٹ یہ ہمارے بارہ وولٹ نہیں آ رہے تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ بارہ وولٹ کیوں نہیں آ رہے در سب سے پہلے ہم نے اپنے جب لو کا کوڈ آئے گا تو سب سے پہلے ہم نے اپنا فیوز چیک کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو فرنس جی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ای 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 ف آئی نمبر ٹو یہ فیوز ہے ٹھیک ہے یہ ای 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 ف آئی نمبر ٹو فیوز ہے یہ والا تو پھر ٹیسٹر لیں گے اور چیک کرتے ہیں یہ تو سوچا آپ نے اون رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ٹیسٹر لپ جل رہا ہے ایک نمبر پہ جل رہا ہے ٹھیک ہے ادھر بھی جل رہا ہے اور یہ دوسری سیڈ پہ ہمارا یہ دیکھیں یہ نہیں جل رہا ٹھیک ہے یہ والا فیوز ٹھیک ہے یعنی دو نمبر ای 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 نمبر ٹو فیوز یہ یہ اس کا بارہ مولڈ جو ہے یہ ای 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 ریلے سے آئے گا ٹھیک ہے یہ دو نمبر پہ نہیں چل رہا ابھی میں فیوز دوسرا چینج کرتا ہوں گریپ لگاتا ہوں اور دوبارہ پھر ہم چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے فیوز لگا دیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دونے طرف جلنا چاہیے ابھی ادھر بھی چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ ادھر بھی جلنا شروع ہو گیا تمہارا فیوز خراب تھا پھر چیک کرتے ہیں اس کو لائف ڈیٹر میں بھی چیک کریں گے جی تو فرنز یہ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ابھی سرکٹ ہائی کا بھی کوڈ بن گیا وہ کیوں بن گیا کیونکہ میں نے گریپ اتارا ہوتا ہے سرکٹ لو کا بھی کوڈ بن گیا سرکٹ ہائی میں بھی یہ والا کوڈ آگیا تو ابھی ہم ادھر سے اس کو کلیر کرتے ہیں کلیر فالٹ کوڈ کریں گے ٹھیک ہے تو وہ ہمارا ماسر فلو والا سنسر کوڈ چل گیا ٹھیک ہے ابھی ہم بیک جائیں گے اور دوبارہ ری ڈیٹر سٹرین کرتے ہیں یہ تو ابھی میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں پھر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ ریڈنگ چلنا شروع ہو گیا یہ ابھی یہ جو ماسر فلو سنسر ابھی یہ پروپر ورک کرنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے پہلے یہ بلکل سٹک تھا ابھی میں ریس کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ والی ریڈنگ پہلے سٹک تھی ٹھیک ہے اس کو اس طرح چلنا چاہیے یعنی ابھی ہمارا ماسر فلو سنسر کام کر رہا ہے ٹھیک ہے بیک جائیں گے پھر ایک دفعہ کوڈ چیک کر لیتے ہیں کہ ماسر فلو سنسر کا کوڈ بنا یا نہیں جی تو حمداللہ ہمارا یہ کوڈ نہیں بنا یہ بیٹری سنسر سرکٹ کا ہے یہ ہمارا اس کام کے لیے گاڑی نہیں آئی تو جو ہمارا فالت تھا وہ حمداللہ ہمارا کلیر ہو گیا ٹھیک ہے ویڈیو دیکھنا کا شکریہ اوکے اللہ حافظ